پورے پاکستان میں عمران خان کو ووڈ دیا اور جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اوورسیس پاکستانی اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمر بالمعروف حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دے رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کو سلام پیش شرطہ ہوں آج ہمارا لیڈر عمران خان غیر قانونی طور پر جیل میں ہے میں دو باتیں اس سوالے سے کروں گا پہلی بات عمران خان پر جو غیر قانونی مقدمیں بنائے گئے اور جس طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے ایک توشا خانہ میرے پاکستانیوں یہ سنو توشا خانہ کیا ہے توشا خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے لیگل طریقے سے یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو صدا دی گئی ہے جبکہ آج جو شخص آسیر درداری ابھی حرف لے رہا ہے صدر پاکستان کا اسی توشا خانہ سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے ان لیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ اس ملک کا صدر بن رہا ہے اور حرف لے رہا ہے اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے کسی عوضے پر نہ ہوتے ہوئے اس نے ان لیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشا خانہ سے جو کہ غیر قانونی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اسی طرح شباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لائٹنگ کی اس کے ایک آکاونٹوں سے ثابت ہوا جس نے پیٹیاں کرائیں غیر قانونی افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جل سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے اس کے بعد سائیفر کیس سائیفر کیس کے بارے میں سنیں سائیفر ایک وہ سازش ہے جو عمران خان کے خلاف اس کی حکومت کے خلاف کی گئی اور فیڈرل کیبینٹ نے اپنے اشتہارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈی کلاسیفائی کیا سائیفر ایک سرکرٹ ڈاکومنٹ نہیں رہا وہ سرکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے ہماری نیشر سیکیورٹی کانسل نے اس بات کو مانا کہ وہ جو پاسچیت کی گئی وہ ہمارے خلاف مداخلت تھی ہم کہتے ہیں سادش تھی یہ کہتے ہیں مداخلت تھی مگر اس سادش کے پیچھے جو لوگ تھے انشاءاللہ ہم اللہ پہ یقین ہے اور انشاءاللہ ایک دن یہ سب سادش کے جو علاقار تھے سامنے آئیں گے اس وقت کے سپیکر نے مطالبہ کیا اور چیز جسے سے پاکستان جو اس وقت تھے ان کو خط بھیجا کہ آپ اس پر جوڈیشنل کمیشنل مرائے اب تقریب بنایا گیا میں آج جو چیز جسے سے سپریم کورٹ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد اف جلد سائفر کے اوپر جوڈیشنل کمیشنل مرائے جائے تاکہ قوم کے سامنے آئے کہ یہ سادش کس نے کی اور اس سادش کو امپلیمنٹ اور علاقار کون لوگ بنے ہماری پارٹی ہماری پارٹی کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی پوری قوم کے سامنے ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا اس کے بعد ہماری پارٹیوں حتم کیا گیا اس کے بعد ہمارے ورکر لیڈرشپ خواتیر کو جیلوں میں ڈالا گیا ہم سے نشان لے لیا گیا اور مرضی کے نشان دیئے گئے لیکن سلام ہے اس قوم کو سلام ہے کہ انہوں نے امیدوار کو بھی ڈھوٹا انہوں نے نشان کو بھی ڈھوٹا اور عمران خان کے مدواروں کو ووٹ دیا میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو اب ہمارا اگلا مطالبہ ہمارا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جو فارم پورٹی فائز کے مطابق ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں ایک کمیشن بنایا جائے اور اس کمیشن کے ذریعے عوام کا منڈیٹ جو چوری ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین دھاغی کی گئی ہے اس پہ کمیشن منع کے عوام کا منڈیٹ عوام کو واپس دیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ تب تک جاری رہے گا جب تک ہمیں حق نہیں ملتا اس کے بعد ریزارف سیٹ مقصود سیٹوں پر جو آئین کی کھلی خلافہ بھی کر رہے ہیں جو آئین کو بار بار توڑ رہے ہیں یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ پہلے یہ شروع ہوا سلسلہ آپ کا جب ہم نے پنجاب میں اور پستور خواہ میں اپنی حکومت توڑی اور انہوں نے آئین کو توڑا اور نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا اس کے بعد سے آئین کو انہوں نے ایک کھلوار بنایا ہوا ہے بار بار آئین توڑ رہے ہیں کسی کو پروہ ہی نہیں ہے چیف الیکشنر کمیشنر بھول چکا ہے کہ اس ملک کے آئین کو توڑنا آرٹیکل چھے آرٹیکل چھے کی سزا ان کو ذہن میں نہیں آ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ جو جو لوگ جو جو لوگ مرتقب ہوئے ہیں اس آئین کو توڑنے کے انشاءاللہ ان کو آرٹیکل چھے کے مطابق سزا دی جائے گی تاکہ دوبارہ کوئی حمد نہ کرے کہ وہ ہمارے آئین کو توڑے مصورت نشکتوں پر ایک ریشو کے مطابق ایک ریشو کے مطابق ہماری وہ سیٹے کسی اور کو دینا کسی قانون کسی آئین میں نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بھٹائی کے ساتھ انہوں نے ہماری سیٹے اور پاٹیوں کو دے دی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری سیٹے ہمیں واپس کی جائیں ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم یہاں پہ آگے بڑھنے کے بجائے اس ملک پہ اپنے حق کی بانگتے رہیں اور ہم اپنے حق مانگتے رہیں گے جب تک ہمیں حق نہیں ملے گا آپ سب لوگ آپ سب لوگ آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا سچ کا ساتھ دیا عمران خان کا ساتھ دیا اور تب تک آپ نے اپنی تحریک نہیں چھوڑی جب تک آپ کو اپنا حق نہیں ملتا عمران خان رہا نہیں ہوتا اس ملک میں فری اینٹ فیئر الیکشن نہیں ہوتا اور وہ آپ کے منڈیر کے مطابق حکومت نہیں بنتی اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کا وزیر عظم نہیں بنتا پستور خواہ کے لوگوں آج آپ کی یہاں پہ حکومت ہے یہ عوام کی حکومت ہے میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس صوبے میں آپ نے ایک ٹیم بن کر متحد ہو کر جہاد کرنا ہے کرسر کے خلاف نائنصافی کے خلاف ملم کے خلاف اور وہ ثابت کرنا ہے کہ آپ انشاءاللہ ایک وہ مثالی صوبہ بنائیں گے اس کو کہ آپ کی مثال تاریخ میں انشاءاللہ یاد کی جائے گی آپ لوگ متحد ہو کر جذبے کے ساتھ جنور کے ساتھ انشاءاللہ ہماری ٹیم بن کر اپنے نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے انشاءاللہ اپنی خواتین کو ہم ان کا جائز حق دیں گے انشاءاللہ اس صوبے میں امان لائیں گے اور انشاءاللہ اس صوبے کو ترقی پر گامزان کریں گے لیکن جب تک آپ میری ٹیم بن کر میرے ساتھ ایک قدم آگے نہیں چلو گے یہ ممکن نہیں ہے آپ بنو گے میری ٹیم آپ آپ آگے بڑھو گے مقابلہ کرو گے کشر رخات نہ کرو گے نائنصافی کے خلاف آدھ اٹھاؤ گے انشاءاللہ اگر یہی جذبہ ہوا یہی جنور ہوا کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنور مرتا نہیں جنور بڑھتا ہے انشاءاللہ اس جنور کے ساتھ ہم اپنا حق بھی لیں گے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس راسے پہ لگائیں گے کہ پاکستان کے اندر امن بھی ہو خوشالی بھی ہو انصاف بھی ہو اور کوئی بھی پاکستان کا آئین نہ توڑ سکے کوئی بھی عوام کا مینڈیٹ جوڑی نہ کر سکے انشاءاللہ اس مطلبے کے ساتھ کہ اپنا حق سارہ حق اپنے رکھ سارہ حق اپنے رکھ اپنے رکھ سارہ حق اپنے رکھ سارہ حق اپنے رکھ پاکستان امران تیرے جانی سار امران تیرے جانی سار امران تیرے جانی سار خاص و طول زندہ باد دیرہ مرمانی